حضرت داتا گنجبک شحمت اللہ لہے کا 976 سالانہ ارس ارس داتا صاحب پر جامعہ مسجد داتا دربار میں محفل قرآن اور نات کا احتمام ایمان افروز محفل میں ملک بھر سے خوش الہان قرآن کرام اور نات خان حضرات کی شرکت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید سے حاضرین کے دل گرما دیئے نات خان حضرات نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائی عقیدت پیش کیا سینئر انکل فرسن حامل میر کی محفل حسن قرآن میں شرکت کہتے ہیں تصنیف کشف المحضوب نہائی اہمیت کا حامل ہے اسلام کی ترویز میں اولیاء اکرام کا کردار قابل ستائش ہے ارس داتا صاحب پر پچاس سالہ پرانی دودھ کی روایتی سبیل کا افتتہ صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید نے سبیل کا استطاق کیا ہر سال لاکھوں لیٹر دودھ کی تقسیم کا منفرد انداز تقسیم سے قبل پنجاب پود آتھارٹی کی چیکنگ زائرین کی سہولت کے لیے آٹومیٹک پیکنگ پلانٹ بھی نصف کر دیا بزرالہ کا ارس داتا صاحب اور چہلم امام حسین علیہ السلام کے لیے فول پروف سیکیورٹی کا حکم سالانہ ارس پر تین ہزار سے زائد پولیس سہلکار سیکیورٹی پر تائنات ارس کی تین روزہ تقریبات کے لیے چرافک پلان پر عمل درامت پانچ مقامات پر کنٹیننز لگا کر سڑکیں تین روز کے لیے بند کر دی گئیں میک میں داخلہ کا انتظامات کی نگانی کے لیے کنٹرول روم قائم اوڈا ڈیپٹی کمیشنر کا داتا دربار کے اطراف کی سڑکوں کا دورہ صفائی انتظامات کا جائزہ دی مسلم لگنون کا مولانا کے آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کا اعلان میاں شبا شریف کا فوری الیکشن کرانے کا مطالبہ کہتے ہیں حکومت کو گھر جانا چاہیے پوری قوم ایسے گھر بھیجنے کے لیے یک سو ہے موجودہ حالات حکمرانوں کی ناکامی کا مو گولتا ثبوت ہیں قائد حضب اختلاف کا 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا اعلان مولانا فضو رحمان اور شبا شریف کی مشتر کا پریس کانفرنس صدر نون لیگ شبا شریف کی نواز شریف سے ملاقات شبا شریف نے فضو رحمان سے ملاقات کی حوالے سے آگاہ کیا اور سربراہ جی جو آئی فے کا پیغام میاں نواز شریف کو دیا قائد حضب اختلاف نے آئندہ حکمت عملی پر نواز شریف سے ہدایات بھی لی مولانا فضو رحمان کی چودری برادران سے ملاقات سربراہ جی یو آئی فے نے چودری شجاعت کیا یادت کی فضو رحمان نے کہا موجودہ سیاسی ماحول میں آپ کی سیاسی بصیرت کی ضرورت ہے آپ کی ملک کے لیے خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا چودری شجاعت حسین کہتے ہیں ملک و قوم کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں ملاقات میں آزادی مارک سمیت ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال اپوزیشن احتجاج سے نمٹنے کے لیے حکومتی حکمتیں عملی کیا ہوگی وزیراعلا احتجاج روکنے کی تیاریوں پر وزیراعظم کو گریفنگ دینے اسلام آباد چلے گئے دھرنے کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست آئے مواقع پر اختیار کیا گیا کہ آئینی حکومت کو پانچ سال کی مدت پوری کیے بغیر ختم نہیں کیا جا سکتا ادھر آزادی مارچ کے لیے پنجاب حکومت بھی متحرک فضل رحمان کی حمایتی مدارس کی تفصیلی فیرستیں تیار کر لی گئے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا مولانا فضل رحمان کو آزادی مارچ نہ کرنے کا مشورہ کہتے ہیں مولانا کو کشمیر پر بات کرنی چاہیے یہ وقت آپسی لڑائیوں کا نہیں مذاکرات کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے برطانوی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ کی باغوں کے شہر کی سیر شاہی جوڑے نے ایس او ایس ویلیج میں بے سہارا بچوں کے حمراہ یادگار وقت گزارا شاکت خانم ہسپتال میں زیر علاج بچوں سے بھی ملے معزز مہمان نیشنل کرکٹ اکیڈمی بھی گئے شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن نے کرکٹ کھیلی ننگے پاؤں سر پر دوپٹہ اوڑے کیٹ میڈلٹن نے بادشاہی مسجد دیکھی شاہی مہمانوں نے گزشتہ شب لاہور میں گزاری لاہوریوں کی مہمان نوازی شاہی جوڑے کے دل میں گھر کر گئی شاہی مہمان یادگار لمحات اور خوشیاں سمیتے واپس چلے جینگی انصداد کی مہم کے باوجود مزید لاہوریوں میں وائرس کا انکشاف انیس نئے مریضوں کے بعد وائرس میں مختلہ لاہوریوں کی تعداد چار سو ابتیس ہو گئی جینگی لالوہ کی موجودگی اور غفلت برتنے پر ایک سو چالیس مقدمہ درج چھبیس افراد کی رفتار ہسپتالوں کی نشکاری کے خلاف نمے روز بھی ہرٹال سرکاری اوپی ڈیز میں کام بن ڈاکٹر اور عملہ غائب ہرٹالی ڈاکٹرز کو شوک آز ملنے پر جناہ ہسپتال کے باہر اعتجاز ادھر گرینڈ ہیلتھ آلائنس کے راہنماؤں کی پریس کانفرنس کہتے ہیں وزیر صحت کا لب و لحظہ معاملات بگار رہا ہے یاسمین راشد بیان بازی سے باز نہ آئیں تو انڈور بھی ہرٹال ہوگی ہسپتالوں کی نشکاری کے خلاف پیر کو پنجاب اسمبلی کے باہر اعتجاز کا اعلان عالمی بینک کے باون ارب روپے کا کرز لینے کے منظوری پی این ڈی کا اجلاس ٹھومن کپٹل انویسمنٹ پروگرام بھی منظور فنڈ سے سہت بلدیات اور احساس پروگرام کے منصوبے شروع کیے جائیں گے تعلیم کے لیے عالمی بینک پنجاب حکومت کو تین ارب روپے کا کرز دے گا فنڈ سے تین ہزار تین سو چوالیس موجودہ کلاس رومز کی استدادے کار بڑھائی جائے گی پنجاب پولیس کا فرنڈ ڈیس کے ملازمین کو مستقل کرنے کا فیصلہ آئی جی کی منظوری سے دو ہزار ملازمین کی مستقلی کی سمری پنجاب حکومت کو بھیجوائے جائے سیف سٹی کے ایچ آلانوں کی کل تک کوئی حیثیت نہیں تھی اب ایچ آلان قانونی کیسے ہو گئے ٹرافٹ پولیس ایچ آلان نہ دہندہ گاڑیوں کے خلاف کارروائی کے لیے آمادہ ہو گئی ستران سپیشل سکوٹ تشکیل سی ٹیو لیاقت ملک کہتے ہیں ابتدائی طور پر آدھی نہ دہندہ گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے پاک سے رلنکا ٹی ٹوینٹی سیریز کی سیکیورٹی کے لیے تیار کیے گئے بیریرز خراب ہونے لگے زلین تضامیہ کے جانب سے قرائے پر منگوائے جانے والا سامان واپس بھیجوا دیا گیا پولیس کے لاکھوں روپے سے تیار کیے جانے والے بیریرز کو روڈ پر ہی چھوڑ دیا گیا جرگ کوٹ میں منشیات کیس کی سمات رانہ سناولہ سخت سیکیورٹی میں پیش بخائدہ سمات شروع کرنے کے لیے پروزیکیوٹر کی درخواست مسترد آئندہ سمات دو نمیمبر تک ملتوی لیگی رہنمار رانہ سناولہ کہتے ہیں آزادی مارش میں شرکت کا فیصلہ اٹل ہے شہباز شریف مارش کی قیادت کریں پیپکو میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق وزیراعظم راجہ پرویزر شرف احتساب دار ازت نے پیش سمات 31 اکٹوبر تک ملتوی من پسند ٹھیکے دینے کے کیس میں سابق وزیراعظم سبتین خان کے خلاف سمات یکم نومبر تک ملتوی آئی کورٹ کا محکمہ تعلیم میں تین سال سے ایک ہی جگہ تائنات ملازمین کو تبدیل کرنے کا حکم عدالتی اس افسار پر سیکٹری تعلیم نے بتایا اٹھامن ملازم پانچ سال سے زیادہ عرصے سے تائنات ہیں عدالت نے ریمارکس دیئے کس قانون کے تحت اتنے لمبے عرصے تک ملازم تائنات ہیں عدالت کا دس روز میں چیف سیکٹری کو فیصلے پر عمل درامت کروانے کا حکم تعلیمی داروں میں منشیات کے استعمال کے خلاف کیس کی سما جسٹس شاہد جمیل کریمارکس منشیات کی روپتام کے لیے ذمہ داری ادا نہ کرنے والا سیکٹ پر نہیں رہے گا آئندہ سماپ پر چیف سیکٹری پنجاب کو طلب کر لیا تحریک انصاف لاہور کی تنظیم سازی دھڑے بندی کی نظر پارٹی میں تین سے چار گروپوں کا انکشاف سیکٹری جنرل آمیر غیانی اور گورنر پنجاب مقامی رہنماؤں سے ملاقاتی کر کے گروپ بندی ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف امران خان دعویٰ کرتے تھے لیڈر ایماندار ہو تو لوگ ٹیکس دیتے ہیں حکومت ناکام ہو چکی اپوڈیشن کا حکومت کو گھر بیجنے کا فیصلہ احسان اقبال کے مسلم لگنون سیکرٹیریٹ میں وقلہ سے میٹنگ سابق وزیر اداخلہ احسان اقبال کہتے ہیں امران خان استیفہ دیں اس کے علامہ مذاکرات نہیں ہو سکتے پاکستان میں کاروباری طبقے کے راستے بند کر دیئے گئے سینئر احنماؤں پیپلز پارٹی امرزمان کائرہ کہتے ہیں تحریک انصاف اپنے اہداف کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکی ادھر پیپلز پارٹی کی جانب سے سانہے کارساز کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کیلئے تقریب سانہے کارساز میں شہید ہونے والے شہدہ کی یاد میں شمع روشن کی گئیں اعتزاز احسن کہتے ہیں پیپلز پارٹی واحد زماعت ہے جس نے اتنی قربانیہ دی بی بی نیڈر اور دلیری نے ہر ہسپتال میں زخمیوں کو گلے لگا گورنر پنجاب سے اسپین کے سفیر کی ملاقات دوران ملاقات جی ایس پی پلس محشیت سمیں دیگر امور پر دبادلے خیال ادھر اسپین کے سفیر کا نیشنل کالیج آف آرٹس کا دورہ پرنس سپیر این سی اے ڈاکٹر مرتزا جاپری سے ملاقات مستقل ہونے والے چھے ججز کی تقریب حلف برداری چیف جسس اردار محمد شمین نے ججز سے حلف لیا جسس انمارو الحقنو جسس فاروق ایدر جسس محمد وحید خان جسس رسال حسن حسید جسس آسم حفیز اور جسس سادق محمود خورم نے حلف اٹھایا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں جنرل ٹریننگ پروگرام کے تحت تربیتی کورس ختم اقتطامی تقریب میں چیف جسس لاہور حائی کورٹ کی خصوصی شرکت کہتے ہیں ججز کو قانون پر از اور قانون پر دس طرح حاصل ہونی چاہیے پرنسیپل ایم ایو کالیز جاکٹر فرحان عبادت یار خان انتظامی عہدے کے لیے نا اہل قرار ڈاکٹر فرحان عبادت کا ہائر ایڈوکیشن کے افسران سے ناروا صدو ڈی پی آئی کالیز پنجاب کا حد تک آمیز رویہ گالم گلوش پر پرنسیپل کے خلاف مراسلہ جاری ایم ایو کالیز میں چند روز قبل ایک لیکچر آرزیں بھی آلات سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتی تاجروں کی ہرطال کا معاملہ صدر لاہور چیمبر بھی متحرے قرفان اقبال شیخ کہتے ہیں حکومت نے تاجروں کے نوے فیصد مطالبات مان لیے ہیں تاجران کی دکانوں گوداموں پر کوئی محکمہ چھاپا نہیں مارے گا بولے تاجروں سے گودرشتہ سالوں کا حساب نہیں ہوگا آئی جی پنجاب سے فلپانی امبیسٹری ملٹری اتاشی میسٹر مارلون کی ملاقات دہشتگردی کے خلاف جنگ اور انصدادی منشیات کی کارروائیوں سے متعلق تبادل خیار فلپانی اتاشی کے جانب سے پنجاب پولیس کی کارکردگی کی تعریف کی برطانی طبی ماہرین کے وفقہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ بی سی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گاندل سمیر فکیلٹی ممبرانس ملاقات جدید طبی تعلیم کے فروغ اور زیابتیس کے مرض کی پیچیدگیوں کے جدید علاج مولوجی میں باہمی اشتران پر اتفاق کیا گیا سالانہ انیس میں بین الاقوامی بیجرارٹی کانفرنس کی تتاہی تقریب گورنر چودی سرور وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشید کی خصوصی شرکت چودی سرور کہتے ہیں میں نے ملک میں دو ہسپتال قائم کیے سکارڈ نینڈ میں موجھے آنری ڈاکٹر ایڈ کی ڈگری دی گئے ڈاکٹر یاسمین راشید بولی چلڈن ہسپتال کو جل یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے پینک ریبن کے زیرہ تمام بریسٹ کینسر حوالے سے سپیریئر یونیورسٹی میں سیمینار نوجمان طلبہ اور طالبات کو بریسٹ کینسر سے متعلقہ گاہی دی گئی تقریب کے خطام پر بیگم گورنر پروین سرور کا یونیورسٹی میں قائم ہسپتال کا دورہ ایمرجنسی بھی مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزتہ لیا شیف ایسوسیشن اور کوتھم کے زیرہ تمام مختلف سکولوں کے طلبہ کے درمیان کوکنگ کے مقابلے طلبہ نے سینڈویس کپکیک فروٹ اور ویجی ٹیبل سیلڈ بنایا زائکے دار لنچ باکسز کی تیاری میں رزین و آرائش اہم حصہ تھی نیشنل گیمز کے لیے پنجاب کی تائکوانڈو ٹیم کے ٹرائلز صوبہ بھر سے ایک سو پچاس زائد کھلاڑیوں کے شرکت کھلاڑی نیشنل گیمز میں میڈلز جیتنے کے لیے پرعظیم